موسیقی 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 لیزر ریزر گائیسی کا ایسا آرسی کار ہے جو کی زمین پہ ہی نہیں چلتا ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں دیوار پر والپر آرام سے چلا سکتے ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کار میں لگا ایک ریمونٹ کنٹرولر ملتا ہے اور اس میں آپ چاہتے ہیں پینسل بیٹری لگا سکتے ہو جو کہ ایزلی مل جاتا ہے کسی بھی دوکان پر اور گائیس اسے آپ چارج بھی کر سکتے ہو جس اس کے ساتھ آپ کو چارجر بھی ملے گا بس آپ اسے اپنے والپر کسی بھی والپر چاہو تو لگا دیجئے اور آرام سے آپ اس کے کنٹرولر کے طور پر چلا سکتے ہو اور گائیس اس کا جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ بھی ایک گن کی ترہ دیکھتا ہے جو کہ پہنچ جدہ یونک بھی لگتا ہے اور آپ اس کار کو والپر بھی دوڑا سکتے ہو بہت ہی مزیدار طریقے سے اور گائیس بہت سارے آپ دیکھیں وہ آرسی کار لیکن گائیس یہ کار آرام سے والپر بھی چل جاتا ہے جو کہ آپ کو بھی مزا آگا چلانے میں نمبر تھری جیسے آج یہ بٹر فلائی ڈرون گائیس ایک بہت بیوٹیفل سا بٹر فلائی ڈرون ہے حالانکہ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور بٹر فلائی کی طرح لگتا ہے چھوٹا سا اور گائیس دیکھتا بھی بہت زیادہ کوئی ہے لیکن گائیس یہ ایک ایسا ڈرون ہے جو کہ یہ حد سے زیادہ مزیدار ہے اور گائیس آپ نے ایسا کامال کا بٹر فلائی ڈرون نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ آپ اسے موبائل فون سے کلٹ کر سکتے ہو اور گائیس آپ اس لیے اسے اڑا سکتے ہو اور اس میں کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے دوستو بھلے ہی چھوٹا سا ہے لیکن آپ اس میں ہائی کوائیڈی کا کیمرہ مل جاتا ہے اور گائیس اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ آپ کے وائس سے کانٹول ہوگا آپ کو بس ٹیک آف اگرہ کرنے کے لئے بس آپ کو بولنا پڑے گا اور ایسی لیے آپ بول کر ہی کانٹول کر سکتے ہو اس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے اگر آپ چاہو تو اس بٹر فلائی ڈرون کو ہر جگہ اڑا سکتے ہو اور اچھے اچھے کوائیڈی کا فوٹس بھی ریکوڈ کر سکتے ہو کیونکہ آپ اس میں ہائی ڈیفینیشن کا ایچلی کیمرہ مل جاتا ہے دوستو اور اچھے کوائیڈی میں آپ فوٹس بھی ریکوڈ کر سکتے ہو حالانکہ گائز یہ بٹر فلائی ڈرون کا ڈیزائن تو بہت زیادہ یونیک لگتا ہے نورمل ڈرون کافی بڑے بڑے ہوتی ہیں اور اس کا ڈیزائن یا لگ بگ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا ڈیزائن بہت زیادہ الگ ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے تو کمنٹ کر کے بتے گا آپ کو کیسا لگا نمبر فور آرسی کاربورٹ گائز ویسے تو اب تک آپ نے کافی سرے الگ الگ آرسی کار دیکھیں ہوں گے حالانکہ یہ ایک ایسا کمال کا آرسی کار ہے جو کی جمین پہ تو دوڑتا ہی ہے ساتھیں آپ اسے پانی پر بھی دوڑا سکتے ہو حالانکہ یہ بات سوگے آپ چونگ جلو گئے ہوں گے اور گائز آپ چونگ تو اس آرسی کار کے مدد سے کئی سارے الگ الگ سٹنٹ کرا سکتے ہو اس سٹنٹ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ بھی چونگ جائے اسے آپ ایزیلی اپنے فون سے کنٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہو یا بھی آپ اس کے ساتھ ایزیلی اس کے ساتھ جو ریمونٹ کنٹرول ملتا ہے اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہو دوستو اور گائز اسے کنٹرول کرنا بھی بہت جدہ ایزی ہوتا ہے آپ اسی ایزیلی کنٹرول کر کے پانی پر بھی دوڑا سکتے ہو اور اگر اس کے اندر پانی چل بھی جاتا ہے تو آپ ایزیلی آپ پانی کو باہر بھی نکال سکتے ہو اس کا جو کنٹولر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور بھائی مجھدار بھی ہوتا ہے اور آپ اسی کنٹولر کے مدد سے 360 ڈگری میں فلیپ کرا سکتے ہو روٹیٹ کرا سکتے ہو اور بہت سارے کم اور کمال کی سٹنٹ کرا سکتے ہو نمبر 5 پرو بوٹیک ایلینٹس وائکل گائز بیسے تو اب تک آپ نے کابی سارے موبائل فون پر گیمز کھلے ہوں گے سپر کارز وغیرہ چلائے ہوں گے لیکن اسی ہی کا ایسا سپر کار جسے آپ ریل لائف میں بھی گیم کی طرح کھیل سکتے ہو اور کافی زیادہ مزے کر سکتے ہو یہ آپ کے فون سے کنیکٹ ہو جانے کی بات آپ کو اتنا زیادہ مزا دینے والا ہے کیونکہ آپ کو کوئی بھی گیم میں مزا نہیں آنے والا ہے یہ آرسی کار اسی لیے آپ کے فون سے کنیکٹ ہو جاتا ہے دوستو اور اس کے فون میں کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپنے فون پر بہت سارے پٹنز مل جاتے ہیں جسے کی آپ کو ایک ویڈیو گیم پر ملتا ہے تو اسی طرح سے آپ ایسی لی سے کنیکٹ کر سکتے ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ریس کر سکتے ہو فائٹ کر سکتے ہو اور کافی ادا مزے کر سکتے ہو اور دوستو آپ کے از پر جتنے بھی کار ہے آپ اسے ایسی لی کنیکٹ کر سکتے ہو اور آپ بہت ہی مزے کر سکتے ہو اس والے سپر کار کے دروں اور اگر آپ کو بھی ایسا کامال کا سپر کار آپ سے کار پسند ہے تو کامیٹ میں ضرور بتائے گا نمبر سکس فلائی ٹیک روکیٹ فلائی کارڈ رون دوستو یہ ایک ایسا کار ہے جو کیا ہوا میں بھی اڑتا ہے اور آپ اسے زمین پر بھی چلا سکتے ہو کیونکہ یہ ایک کار ہے اور گائز یہ بہت ہی زیادہ چھوڑا سا ہوتا ہے حالانکہ اس کا جو ریمون کنٹولر ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور آپ اسی ریمون کنٹولر میں آپ اس کار کو رکھ سکتے ہو اور گائز اس کا چھوڑ سپیڈ ہے تھوڑا سا مجھدار ہوتا ہے آپ اسے ایزلی دوڑا سکتے ہو اور آپ چاہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ریس کر سکتے ہو فائٹ کر سکتے ہو اور اتنا ہی نہیں دوستو آپ اسے ایک بٹن کو کلک کرنا پڑے گا اور آپ چاہو تو اسے فلائی کرا سکتے ہو آپ ہوا میں اڑا سکتے ہو ایک ڈون کی طرح اور گائز کہیں نہ کہیں آپ کو اسے چلانے میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ کافی سارے سٹنٹ بھی کرتا ہے جو کہ آپ ریونٹ کنٹول سے کرا سکتے ہو یا پھر آپ نے سمارٹ فون سے کنیکٹر کے بھی کرا سکتے ہو اور دوستو ثلی سکش اڈیکر میں فلیپ کرتا ہے روڈیٹ کرتا ہے اور کافی زیادہ مزیدار کی طریقے سے یہ آپ آرام سے کئی سارے سٹنٹ بھی کرا سکتے ہو اور دوستو اس کے کنٹولر میں آپ کو کافی سارے بٹنز مل جاتے ہیں جسے آپ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ الگ الگ تیرے کا اسٹنٹ کرا سکتے ہو مزی کر سکتے ہو الگ الگ ٹاکس دے سکتے ہو اور بہت زیادہ مزی کر سکتے ہو نمبر سے بات ائر بلوک گیس اگر آپ کو نمبر سکس کا اوڑنے والا کار پسند نہیں آتا تو آپ ملاتا ہوں آپ کو یہ کامال کا ڈرون جو کہ یہ ہوای پہ بھی اوڑتا ہے جمین پہ بھی چلتا ہے ساتھ یہ آپ پانی پر بھی دوڑا سکتے ہو گیس یہ ایک ایسا ایک لاؤتر ڈرون ہے جو کہ آپ الگ الگ ڈیزائن میں بنا سکتے ہو اسے یار مگنٹک کے تروں سارے پارٹس کو آپ اٹیج کر سکتے ہو یا آپ یہ فونٹ سے ایزلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور گیس یہ ایک پروگرامیبل ڈرون ہے دوستو اور آپ اسے الگ الگ ڈیزائن میں بھی بنا سکتے ہو اور مزے کر سکتے ہو ساتھ یہ آپ زمین پر بھی چلا سکتے ہو اس کے ساتھ ملنے والے سارے ایسے سریج کو آپ اٹیج کرنے کے بعد اور گیس پانی پر بھی بہت ہی مزیدار تنیکے سے دوڑا سکتے ہو بہت سارے ڈرون یا ٹکرانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اس کا فین لیکن یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹکرانے کے بعد الگ الگ ہو جاتا ہے اور دوبارہ آپ میگنٹک کے ضرور کنیکٹ کر کے آپ اسے اڑا سکتے ہو مزے کر سکتے ہو نمبر ایٹ پیرٹ میری ڈرون گائز حالانکہ یہ کوئی ڈرون تو نہیں ہے اور اڑتا تو نہیں ہے لیکن گائز اس کا بھی نام ہے پیرٹ میری ڈرون اور گائز یہ ایک ایسا جنپنگ گار ہے مطلب یہ بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ اسے چلا سکتے ہو اور اس میں کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اچڈی کا اور آپ ایزلی کئی سارے بیڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اس کی خاص مارک یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اچھل کود کرتا ہے اور یار اتنا خطرناک جنپ مارتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ مطلب یار بہت ہی اوفی جنپ مارتا ہے اور بہت ہی مزے کر سکتے ہو آپ بھی اس کے ساتھ اور گائز بہت زیادہ مزیدار بھی لگتا ہے اور اچھل کود کرتے ہو بہت زیادہ موجہ آنے والا ہے آپ کو اس کا مالک ہے میری ڈرون کے ساتھ اور گائز آپ اس کے مدد سے کنیٹ کر سکتے ہو اپنے فون سے اور کئی سارے فوڈز ریکارڈ کر سکتے ہو لائپ دیکھ سکتے ہو اپنے فون پر اور اس کے ساتھ کافی سارے سٹینڈ کرا کر کے مزے کر سکتے ہو تو گائز ہمارے نمبر نائن کے گازیٹ ہے فلائی نوہ پرو گائز حالانکہ یہ کوئی ڈرون یا پھر آرسی کار تو نہیں ہے لیکن گائز آپ بھی اس کے مدد سے کافی جدہ مزے کر سکتے ہو اور آپ ٹائم پاس کر سکتے ہو گائز یہ ایک ایسا کامال کا بول کی طرح دیکھنے والا گازیٹ ہے جو کہ اگر آپ اسے آن کر کے ہوا پر چھوڑتے ہو تو یہ کافی دیر تک ہوا پر اڑتا رہتا ہے مطلب ہوا میں کافی دیر تک سروائب کرتا ہے اور آپ چاہو تو اس کے ساتھ بھی بہت جدہ مزے کر سکتے ہو جیسے آپ اس سے ہوا پر پھیک ہوگے یہ واپس ہے اڑ کر آپ کے پاس یہ آئے گا اور گائز بچوں کو گفت کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے بہت جدہ اوپی گیجٹ ہے آپ کو بھی بہت جدہ پسند آیا ہوگا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ کافی دیر مزے کر سکتے ہو الگ الگ گیم کر سکتے ہو لیکنکہ آپ بھی بہت جدہ پسند آنے والا ہے تو گائز کیسے لگا آپ کو یہ سارا گیجٹ کمیٹ میں ضرور بتائے گا تو گائز ابھی کلیے بس اتنا یہ آپ کو میں نے نو ایسی کامال کی گیجٹ بتائے جو کی آرچی کار تھے آرچی ٹون تھے اُلنے والے کار تھے اور بھی بہت سارے مجھے دار پروڈکٹ تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو گیار پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی